سنفی ذمہ دارانا حکمرانی خواتین کے بارے میں معاشری کا رویہ اب بدل لہائے خواتین آج ایک قوت بن کر اُبھر رہی ہے بدلتے ہوئے ماحول میں وہ مردوں کی ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کے لیے تیار ہے خواتین کو مساوی مواقع دینے کے لیے حکومت پنچائد کی سطح پر کئی کام کر رہی ہے خواتین اور مردوں کی مساوات کو متے نظر رکھتے ہوئے حکومت خواتین کو ایک سا مواقع بھی دے رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کے تحت حکومت بچہ جنین قتل اور لڑکیوں کے تعلیم کو متے نظر رکھتے ہوئے معایسر اقدامات اٹھا رہی ہے اس کے تحت لڑکیوں کے بہتری کیلئے منصوبہ بندی کر کے اور انہیں مالی امداد دے کر خاندان میں فیلے ہوئے سوچ کی لڑکی ایک بوجھ ہے کہ تبدیلی کرنے کی کوشش کی چاہ رہی ہے حکومت خواتین کے لئے اٹھا رہی ہے قدم خواتین ہیلپ لائن اسکیم اس اسکیم کے تحت خواتین کو چوبیس گھنٹے امیرجنسے امداد فراہم کی جاتی ہے خواتین اس اسکیم کے تحت مقرر کردہ نمبر پر اپنے خلاف کسی بھی قسم کے تشدد یا جرائم کے شکایات کر سکتی ہے اس اسکیم کے تحت خواتین ملک بھر میں ون ایٹ ون نمبر ڈائل کر کے اپنی شکایات درج کروا سکتی ہے عجوالہ یوچنا وزیر اعظم جناب دنیدر موتی جی نے سال دو ہزار سولہ میں عجوالہ یوچنا کا آغاز کیا تھا اس کے تحت ملک کے خواتین کو مفت گیس کنکشن فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں دھوئے اور آلوگی سے آزادی ملے یہ اسکیم خواتین کو سانس کی بیماریوں سے نجات دلانے میں مددکار ہے کھیلوں کی تربیت اور روزگار کے پروگرام بڑھائے خواتین اسکیم کے تحت خواتین کے مہارت کو بہتر بنانے اور بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں روزگار بھی مل سکے یا وہ اپنے روزگار شروع کر سکے اس پروگرام کے تحت خواتین کو کام کے مختلف شعبوں میں تعلیم دی جاتی ہے جیسے زرائط، باغبانی، ہینڈلو، ٹیلیرنگ اور ماہی گیری وغیرہ مہیلہ شکتی مرکز یہ اسکیم دیہی خواتین کو کمیونیٹی کے شرکت کے ذریعے با اختیار بنانے پر مرکوز ہے اس کے تحت طولوہ اور پیشاور افراد جیسے کمیونیٹی رضاکار دیہی خواتین کو ان کی حقوق اور فلاحی اسکیموں کے بارے میں معلومات فراہت کر دی ہے پنچائیتی راج اسکیموں میں خواتین کے لیے ریزرویشن دو ہزار نو میں ہندوستان کی مرکزی کابینہ نے پنچائیتی راج اتاروں میں پچاس فیصد خواتین کے ریزرویشن کا اعلان کیا جو حکومت کے دیہی علاقوں میں خواتین کی سماجی حیثیت کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے جس کے ذریعے بیہات، چھارکھنڈ، اڑیسا اور آنترہ پردیش کے ساتھ ساتھ دیگر دیاستوں میں بھی خواتین کی ایک بڑی تعداد حلقہ پنچائیت کی صدد منتخب ہوئی خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے پارلیمنٹ سے منظور کردہ کچھ ایکٹ پارلیمنٹ نے خواتین کو قانونی حقوق دینے کے لیے کئی ایکٹ بھی منظور کیے ہیں وہ ایکٹ درجزیل ہیں ایمورال تروفیق ایکٹ انیس سو چھپن دوری پروہیبیشن ایکٹ انیس سو ایکٹھ ایکوال ریمونیریشن ایکٹ انیس سو چیارتر میڈیکل تیرمینیشن آف پرگنانسی ایکٹ انیس سو ستاسی سیکس تیسٹنگ ٹیکنیک ایکٹ انیس سو چورانوے چائل میریشن پروہیبیشن ایکٹ دو ہزار چھے سیکشوال ہرسمنٹ آف وومین اٹ ورک پلیس ایکٹ دو ہزار تیرہ خواتین کو با اختیار بنانے اور مساوات کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف حکومت کا اقدام کافی نہیں ہوگا معاشرے کے ہر تبقی کو اپنا حصہ ادھا کرنا ہوگا تب ہی ہم اس حدف کو حاصل کرنے کے قابل ہوں گے اور تب ہی خواتین کو اپنے فیصلے لینے اور ملک کی سماجی سیاسی اور معاشی زندگی میں مساوات کے احساس کے ساتھ حصہ لینے کا پورا موقع ملے گا موسیقی